نابینہ افراد کا مطالبات کے لیے اسرار محکمہ سوشل ویل فیر کا انکار پنجاب کے نابینہ افراد کو کوٹنا بڑھانے کا فیصلہ محکمانہ ذرائع کے مطابق سپیشل پریزنڈز کے لیے تین فوز فیصد کوٹا مختص ہے نابینہ افراد دو گروپوں میں ایک تقسیم ہے من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے دھرنا دیتے ہیں بینائی سے محروم افراد بھی مطالبات کے حق میں ڈھٹکے گھر جانے سے انکار پنجاب اسمولی کے باہر نابینہ افراد کا آٹھ میں روز بھی احتجاج مظاہرین کا حیمت کا آٹکی فرامی اور ڈیلی بجزت کو مستقل کرنے کا مطالبہ موسیقی ہائی کورٹ میں عظمہ بخاری فیک ویڈیو کیس کی سماعت حضالت نے تفتیش مکمل کرنے کے لیے ڈیچی ایف آئی اے کو گیار اکتوبر کو محلت دے دی صبحی وزیری اطلاعات کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے جرائم کو اب نظرانداز نہیں کیا جا سکتا میں کسی اے بی سی ڈی کے بارے میں کنسرنڈ ہوں میرا آج بھی میرے وکیل صاحب نے بھی یہ گزارش کی کہ جی میرا میرا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو مٹیریل فیک مٹیریل ڈالا گیا تھا وہ آج بھی اگزسٹ کرتا ہے مجھے کیا ریلیف ملا دو ڈائی گھنڈ دو ڈائی مہینے ہو چلیں آپ مجھے یہ لڑائی لڑتے ہوئے کہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی کسی کو پکڑنا اور پوچھنا تو بات کی بات ہے اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں پھر یہ کس چیز کی ریاست ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ کس کو انصاف ملے گا طلبہ کے لئے اچھی خبر حکومت کا مفت سفری سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ بارمی جماعت کے طلبہ کو پیر سے جمعہ رات تک سفری سہولت ملے کی حکومت نے منظوری دے دی صرف یونیفارم پہنے اشنافت کار لگائے طلبہ ہی سہولت سے مستفید ہوں کے ٹرافک پولیس کا طلبہ کیلئے بڑا ریلیف طلبہ کو ٹرافک لیسنس سے جاری کیا جائیں گے ایڈیشنل آئی جی مرزا فران بی کی سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن ڈاکٹر فرق نبیت سے ملاقات سپیشل کاؤنٹرز کی ذریعے بنیادی ٹیسٹ کے بعد ڈرائمنگ لیسنس فراہم کیا جائے گا ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کا آج آخری دن شہری آج ایکسائز ٹیکس جمع کرا کر پانک فیصد ریاد سے مستفید ہو سکتے ہیں محکمہ ایکسائز نے ٹیکس جمع کرانے کی تاریخ میں توصیل نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے ایف بی آر کے دفاتر آج رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل آج ہوگا ڈیزل سستہ پیٹرول کی قیمت میں ممولی اضافے کی تجویز پیٹرول کی قیمت میں گیارہ پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان مدیر آزم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن جاری کیا چاہے گا گائی کا موزور گھوڑا بے لگام پولٹری مسنوات نے بھی غریب سے مو پھیر لیا چکن اور انڈو کی قیمت میں کمینا سکی ایف ریل ارگو اشتے پانسو پیچانوی روپے کلو میں فروغت فارمی انڈو کی فی درجن قیمت تین سو شہ روپے پر برقرار ہے انڈو کی پیٹی نو ہزار ساٹھ روپے میں دستیا ناکس دودھ کے خلاف پنجاب پوڈ آتھارٹی ان ایکشن جالی دودھ تیار کر کے لاہور سپلائے کرنے والا یونٹ پکڑا گیا ایک ہزار لیٹر تیار جالی دودھ تلب کیا گیا بیس بیک پاودر اور سترہ کین ضبط کر لیے پاودر کیمیکلز اور کھلے گھی کی ملاوٹ سے دودھ نمہ سفید گاڑا محلول تیار کیا جا رہا تھا ڈینگی کے بار برقرار چوبیس گھنٹے کے طوران شہر میں چار افراد کو ڈینگی مچھر نے کٹ لیا صبح بھر میں 93 کیسی سامنے آئے ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتے میں 630 سال 1724 ڈینگی کے کیسیز ڈیپورٹ ہوئے شہر کے موسم میں نمائی تفضیلی آگئی ہے ہمائے چلنے سے گھرنی کا ضرور ٹوٹ گیا کم سے کم درجہ حرارت 25 لگری سینٹی گیٹ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسو پچپن پیسد ہے فضائی علوتی کراج بیبر کرا ایک سوٹھائی سیئر کولٹین ڈیکس کے ساتھ لاہور تیسٹرے نمبر پر محضور پنجاب پولیس میں مالی بے زابطیوں کو روکنے کا میشن اسسسٹنٹس اور سینئر کلکس کو آڈٹ کورس کروانے کا فیصلہ دو ہفتوں پر مشتمل کورس چونگ پولیس ٹریننگ کالج میں ہوگا فائنینشل کنٹرول، اکاؤنٹس، بجٹ سازی اور پروکیورمنٹ کے موضوع شامل پنجاب پولیس کے شہدہ کے لیے احسن اقدام شہدہ کے گھروں کے فراہمی کے فانڈز میں اضافہ کر دیا پانچ مرلے گھر کی رقم ایک کروڑ نواسی لاکھ اور سات مرلے گھر کی دو کروڑ پینتالیس لاکھ روپے مقرر بیس مرلے گھر کی رقم سات کروڑ روپے کرنے کی سمریر سال بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والے اب ہو جائیں ہوشیار سی ٹیو امار آتھر کا کریک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا حکم موٹر سائیکل سوار کو بھاری جرمانہ اور موٹر سائیکل بم کرنے کے ہدایت کردی کہا اب لائسنس بنوانے کے بعد ہی موٹر سائیکل واپسی کی جائے گی پاکستان فلم انڈسٹری ریوائیول کی ضرورت ہے اور ریوائیول کے لیے مارکیٹنگ کی ضرورت ہے کسی حکومت نے کچھ نہیں کیا اعلانات ضرور ہوئے بجیٹ میں عرب روپے بھی رکھے ہوئے تھے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان پیسوں کا استعمال کیا ہوا اور حکومت کو فلم انڈسٹری کے بحالی میں کردار عطا کرنا ہوگا بادوں اور علانات سے کام نہیں چلے گا معروف ادھکار مصطفیٰ قریشی کہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کو اب سب سے زیادہ ضرورت سرمایہ کاری کی ہے سینئر حدایت کاروک کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ایوانی کارکنان تحریک پاکستان میں غلام حیدر وائی شرہیت کے حوالے سے منع کتہ تقریب جاری ہے مثلا بگنون کے سینئر رہنما خاجہ سعاد رفیق اسپیش شرکت کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں آئیہ آپ کو براہ راست لی چلتے ہیں وائی صاحب کے ساتھ بہت ڈیپ روکٹ تعلق رہا ہے یعنی دو تین واقعات چھوٹ چھوٹے آ رہے ہیں ابتدائی دن سے زیاؤل اک صاحب جو تھے وہ ملک صدر تھے یہاں کسی بریج کا فتح ہونا تھا تو مسلمی کی قیادت نے ایک میٹنگ گلائی سیول سرونٹس بھی تھے کہ جی وہ استقبال کرنا ہے مجھے وہ استقبال حضم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں زیاؤل اک صاحب کے عامریت کے خلاف تھا اس دور میں بھی تین بار جیل میں تھا اسی جماعت میں رہتے ہیں تو مجھے کہا گیا بولو میں نے بچنے کی کوشش کی نہ جب بچا گیا تو میں نے کہا یہ تو بنتا ہی نہیں ہے استقبال کروانا ہے تو جنوچو صاحب کا کروانا ہے وہ وزیراعظم تھے ہماری جماعت کے صدر ہیں زیاؤلہ کا استقبال ہم کیوں کریں وہ ذرا معاملہ خراب ہو گیا اس سے تو اس مجلس میں وائن صاحب نہیں تھے شباز صاحب تھے تو میں آیا دوپیر کو لی گا اس تو مجھے وائن صاحب کا پیغام ملا کے ذرا اگلے دن بلا رہے ہیں ہمیں چلا گیا تو مجھے کہتے ہیں وہ کہا لو تھے کی ہو یہاں سی میں کہا جی کہتے ہیں وہ کمیشنر علی میٹنگی ذرا دسو حضرت جی کی کیا ہے میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا زیاؤلہ کا استقبال نہ میں نے کرنا نہ مسف کرے گی ہم نے نہیں یہ کام کرنا یہ کوئی کام ہے کرنے والا اب میرا خیال تھا مجھے کہیں گے کہ یہ تم نے کیوں کہا کہنے کہ بالکل ٹھیک کیتا ہے شاہ باش میں نے کہا اچھا بالکل ٹھیک کیتا ہے میں نے کہا بہت بہتر ہے پھر مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب جنیجو صاحب اور میاں صاحب الگ لگ ہو چکے تھے ابھی نہیں ابھی الگ نہیں ہوئے تھے کٹھے تھے الگ ہونے والے تھے جنیجو صاحب کو برطرف کیا جا چکا تھا وہ جماعت کے صدر تھے تو وائن صاحب کی بیچینی قابل دیت تھی میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کچھ سوچ رہے تھے پھر تھوڑا بڑھ بڑھ آئے پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں جا رہے ہیں میں کہے جی کتھے جا رہے ہو میں چنوں جا رہے ہیں میں کہے سر اتھے جا رہے ہو اور یارو جنیجو صاحب نے گزرنا نایا تو میں استقبال کرنا ہے میں کہ آپ کیسے جائیں گے کہتے ہیں میں جاؤں گا میری جماعت کا صدر ہے زیاو لاک نے اس کو برطرف کیا میری جماعت کا صدر ہے میں جماعت کے صدر کا استقبال چنوں میں ایک بار سڑک پہ کھڑا ہو کے کروں اور انہوں نے کیا وہ باز نہیں آتے تھے وہ بظاہر جسمانی طور پہ زرہ کمزور لگتے تھے وہ تو آئرن مین تھے آئرن مین تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جو ان کا شہادت ہوئی ہے دیکھیں نا یہ شہادت کیوں نہیں ہے ان کو پتا تھا وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں دشمن موجود ہے کسی نے کہا کہ میں کوئی پسٹول لے لیتا ہوں تو اس کو ڈانٹ دی اپنے کسی عزیز کو خبردار کیونکہ وہ تو عدم تشدد کے قائل تھے اکیلی چل پڑے وہاں چلے گئے جہاں قاتلوں کا گھڑ تھا اور جن لوگوں نے انہیں شہید کیا وہ پروفیشنل کرمینل تھے ہارڈکور کرمینل تھے مجھے یہ ساری بات اس لیے پتا کہ ایف آئی آر میں نے کٹوائی تھی وہاں ان شاپ کے قتل کی جائے میہ آزر صاحب اور میں ہم دونوں کو بھیجا گیا تھا وہاں پہ ہارڈکور کرمینل تھے ان کا ایک کوئی مارا گیا تھا پولیس مقابلے میں وہ ملبہ وائن صاحب پہ ڈالتے تھے ہارڈکورول وہ کلرز تھے پنجاب میں میرٹ پولیسی کون لے کے آیا تھا اٹس غلام ایدر وائن وائن صاحب لائے تھے میرٹ پولیسی پہلی بار ورنہ تو ایم این اے ایم پی ایز میں کورٹے بٹا کرتے تھے یہ وائن صاحب نے کیا ہے اور ایم پی اے یا ایم اے بھی میں نے ہی بننا ہے دو دو تین تین عوضے ایک شخص نے سنبھال لے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا انہوں نے اپارٹ کیا اس کو سو بغاوت ہو گئی ایم پی ایم اے میں نے آئے ہوئے تھے کوئی برادری کی بنیاد پہ کوئی طاقت کی بنیاد پہ انہوں نے کہا یہ کدھر سے آگیا ہے ایک غریب آدمی چار مر لے کے گھر میں رہنے والا یہ میں ڈانٹا بھی ہے پارٹی کی بات بھی کرتا ہے نظریات کی بات بھی کرتا ہے کہتا ہے جاؤ پرامیری یونٹ بنا کے لاؤ تو وہ ایک ان کے خلاف جو وہ بغاوت ہوئی جس میں پھر بائیس لوگ باقی رہ گئے تھے وہ اصل میں ان کے اصولوں کے خلاف بغاوت ہوئی تھی تو وائن صاحب ایک روشن ایک منارہ نور ہے مسلم لیگ کے لیے ایک روشن منارہ ہے وہ لائٹ ہاؤس ہے مسلم لیگ کا اور جب تک یہ سیاست کا عمل جاری ہے غلام ایدر وائن کا نام گہنا رہی سکتا نہ اسے مسلم لیگ کی تاریخ سے نکالا جا سکتا ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گا ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ وائن صاحب کی کمی تو خیر کوئی پوری کر نہیں سکتا ہم میں سے علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کچھ نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا اور دائرے کا سفر ختم نہیں ہوا کوئی سیاسی جماعت اپنے دستور پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی سیاسی جماعت اپنے منشور کو دوبارہ چھاپنے کے بعد پڑھنے کی ذہمت گبارہ نہیں کرتی سیاسی کارکنوں کا حال یہ ہے کہ اس ڈائنیسٹک پولیٹکس میں سیاسی کارکن کی کوئی حیثیت نہیں ہے